اور ان کی ماں جو آج بھی کسی کھیت میں جو ہے جاڑی پہ گئی ہوئی ہے جو دس کی دس بہنوں میں ایک بیٹی نون میڈیکل سے پڑھ رہی ہے جس نے جو میڈیکل سے بڑھائی کی ہے ایک آٹھ سکھی ہے ایک کے لیے وہاں ایک آلو کھا کر کے ایک ابلاؤ آلو کھا کر کے پورے پورے دن تھارا تھارا گھنٹے بیس بھی سن کے لائیوریر میں بیٹھ کے پڑھ رہتے تھے پرائیوٹ بھی ہے ایم بی بی اس میں پرائیوٹ میں بارہ بارہ لاغ روپے فیس لگتی ہے تو اس فیس میں سے ایک روپیہ بھی جو ونچت سماجوں کے بچے ان کو ایک رسدول کاسٹ کے بچے ہیں جو گریب فیملی سے ہیں ان کو ایک روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں سر نمشکال سر پہلے تو اپنا پریچے دیجئے میں ڈوکٹر سبھاس کاغڑا سٹیٹ پریزیڈنٹ والمی کی امبیٹ کر ایمپلائیز ایسویسیسن ہریانا آج ہم یہاں پہ دنودہ گاؤں میں کرکشتر سے اور جے کیتھل سے ہماری ایسویسیسن کی ٹیم ہم یہاں والم کی سماج کی ایک ابہاؤگست پریوار سے جو بیٹی نے نیٹ کا اگزام پاس کیا ہے اس کی جو ہے اس کو سمانیت کرنے کے لیے اس کی حصلہ افضائی کے لیے ہم جو ہے آج یہاں پہ مہنچے ہیں ہمارے سنگٹن دوارہ جو ایک ایسی سو روپے کے ان کو عارتک مدد دی گئی ہے اور پوشے میں بھی جو بھی کوئی ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے چاہیے وہ سٹیشنری کے طور پر کتابوں کے طور پر یا کوئی بھی جو ہے آرتک مدد کی ضرورت پڑتی ہے ہمارا سنگٹن ان کے پورے پریوار کے ساتھ کڑا ہے یہ جو سبھی بہنیں جو ہیں آپس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ایک نے ایم اے بی ایڈ سیٹ اٹ اور کا اگزام پاس کیا ہے کہ یہ فائنل میں ہے اور ایک نے جو ہے نون میڈیکل سائنس میں پلس ون میڈ میشن لیا اس کے بھی بڑے اچھے مارکس نائنٹی فائیو آبو مارکس ہیں تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا دنیواد کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے سبھی میڈیا کے جو پترکار بندو آپ یہاں پہ آئے ہیں ان کا جو ہے حسنا فضائی کے لیے آپ کا بھی دنیواد اور اس پریوار کو بہت بہت بدھائی اور اس ماتا پتا کو تو اور زیادہ جو ہے میں بدھائی دیتا ہوں ہمارے سنگتھن کی طرف سے جو انہوں نے اتنے بہاؤں میں رہتے ہوئے بھی ان بیٹیوں کا بڑے اچھے طریقے سے لالن پاسن کیا ہے اور سنسکار دیئے ہیں اور سکشہ کے پرتین جو ہے خود دنپڑ ہوتے ہوئے بھی جو ہے سکشہ کے پرتین کو بڑا مطلب آگے بڑھایا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے میں پرماتما سے کامنا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے دن دھوگنیوں رات چھوگنیوں نتی کریں اور دیس قوم اور سماج کا جو ہے نام روسن کریں سر بدھی جیوہ کی ایک آپ کی ٹیم ہے لگ بگ ایک دیا ڈیڑھ گنٹ آو گیا آپ نے اسے بات چیز بھی کیا کیسے چیز دیکھنے کو ملی دس بہنوں کے اندر ہمیں دس بہنوں میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ابحاؤں میں رہتے ہوئے بھی جو ہے ان کے اندر کیلیور کی کمی نہیں ہے بہت ہی زیادہ جو انٹیلیجنٹ کڑیاں ہیں سبھی کے سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اب یہ بات معنی نہیں رکھتی آج ہمارے جو سماجوں میں جو ہے ایک بات ہے خاص کر پڑیلی کے ورگ میں سبھی اپنے بچوں کو میڈیکل اور نون میڈیکل کی طرف دھکلتے ہیں بچوں کو جس بچے کا انٹریسٹ نہیں ہوتا وہ بھی جو ہے نون میڈیکل اور میڈیکل میں ایک ریت سی بن چکی آج کے زمین میں جو بھی بچہ نائنٹی ابو ایٹی ابو سیونٹی فائیب وہ آئے گا اس کو میڈیکل اور نون میڈیکل میں لے کر کے جاتے ہیں آرٹس کے سبجیکٹوں میں بہت جو ہے آوزر ہیں اب جو یو پی ایسی کا اگزام لگا لیجئے اس میں کیول بی اے پاکس کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ میں گریجویشن ہے وہ بھی اپنی پرتیبہ دکھا کر کے جو دنیا کا جو بھارت کا جو سب سے بڑا پد ہے آئی ایس کا آئی پی ایس کا ان کو حاصل کر سکتا ہے لیکن ان چیز جو پریوار میں جو میرے کو دیکھنے کو ملیا ہے ہر سنکائے سے جو ہے بچے پڑ رہے ہیں جو دس کی دس بہنوں میں ایک بیٹی نون میڈیکل سے پڑ رہی ہے جس نے جو میڈیکل سے بڑھائی کی ہے ایک آرٹس سکی ہے ایک ہندی میں ایم اے گولڈ میڈلسٹ بھی ہے تو جو ہے کلیبر ہے بہت اچھا اور ہمیں ہمارے سماج کو ایک امید ہے یہ بیٹیاں جو ہیں اپنا سماج کا دیش کا نام ہر اکشیتر میں اور یہ کھیل کے اکشیتر میں بھی گوڑیاں سبھی کی سبھی جو ہے کسی نے کسی میں یہ گوڑیاں جس نے نیٹ کا اگزام پاس کیا ہے یہ جیولین ایتلیٹ ایتلیٹ میں جیولین تھرو میں جو ہے بہت اچھا ان کا نیشنل پلیئر ہے تو میں ان کو میری طرف سے بہت بہت صوب کام نائے سر آپ کو کیا لگتا نہیں جب ہم کئی بھی کئی خبریں دیکھتے ہیں بھی موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں موٹیویشنل لیکن کیا لگتا ہے کہ یہاں سب سے بڑا موٹیویشنل ملتا ہے دیکھئے موٹیویشنل کا اگر بھارت میں ہم سب سے بڑا ادھارن دیکھیں تو بابا صاحب بھی ہمراہو امبیڈگر سے بڑا کوئی موٹیویشنل کا جو ہے ایک عادر سپورس جو ہے ایک موڈل ہمارے سامنے نئی ہے جو بھی جو ہے ونچیت سماج ہیں جو گریب سماج ہیں ان کے بچے سبھی کے سب جو ہے بابا صاحب سے پرینہ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں بابا صاحب نے جو ہے اپنے جیون میں ایک سماجک تدکاروں کو سہتے ہوئے اور ایک اس کو بتاتے ہیں جب وہ ویدیس میں پڑھنے گئے ہوئے تھے اس سکسے حاصل کرنے کے لئے وہاں ایک آلو کھا کر کے ایک ابلاؤ آلو کھا کر کے پورے پورے دن تھارا تھارا گھنٹے بیس بھی سن کے لائیوریر میں بیٹھ کے پڑھتے تھے اور اسی کا پرنام یہ ہوا کہا جاتا ہے تو ہمارے جو سماجوں کے جو بچے ہیں بابا صاحب سے پرینہ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ان میں موٹیویشن کی تو کوئی کمی ہوتی ہی نہیں ہے پریوار کی ستیتی کیسے لگی ہے پریوار کی ستیتی جو ہے یہ بی پیل پریوار ہے آرتیک حالات ان کے بہت کمجور ہیں کاغذوں میں بھی جو ان کا جو ہے پچھتر ہزار روپے ان کی بارسک آئے جو ہے درسائے گئی ہے ویسے بھی کوئی کوئی روزگار کا سادر نہیں ان کے پادر جو ہے میند مزدوری کر کے کوئی لیور کا کام کر کے اس سے اپنے بچوں کا پالن پوسن کرتے ہیں اور ان کی ماں جو ہے آج بھی کسی کھیت میں جو ہے دیاری پہ گئی ہوئی ہے تو سر آگ گئی نے کسی اور سا ہے تاکہ ضرورت ہوئی تو آگ گاؤ گئے ہمارا سنگٹن اور ہمارے جو سبھی ساتھی ہمارے سماج کے اندیں بھی جو جو عدکاری ورگ ہے سب کے سب ہمارے سنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب جو ہے نا اس طرح کے بچوں کی جو پرتیبہ سالی بچے ہیں ان کا ہمیشہ سے سمان کرتے ہیں اس لحفظائی کرتے ہیں آرتک مدد کرتے ہیں ہمارے سنگٹن دوارہ ایک مہم چلائے گئی ہے مہرشیو عالمی کی مارک درسن کے اندر جو ہے مہرشیو عالمی کی مارک درسن کے اندر ستاپیت کیے گئے ہیں کم سے کم پچاس گاؤں میں ہم نے مارک درسن کے اندر ستاپیت کیے ہیں ابھی اور گاؤں میں بھی جو ہم ستاپیت کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ایک تو پستکالے کی ستاپنا کرتے ہیں جہاں کوئی چوپال ہے کوئی دھرمسالہ ہے اس میں پستکالے کی ستاپنا کرتے ہیں فرنیچر دیتے ہیں اور وہاں بچوں کو پڑھنے کے لیے کوچنگ کے لیے ٹیچر بھی اپلود کراتے ہیں اور یہ فرنیچر آدھی ہم تب ہی اپلود کراتے ہیں اگر وہاں پہ بیٹھ کے کم سے کم دس بارہ بچے تو کم سے کم ہوں تاس کھلنے کے لیے یا کوئی چیز اور کاری کے لیے ہم یہ فرنیچر بگرہ نہیں دیتے ہیں تو ہماری ایسو سن بھی ایسا چلایا ہے اس میں ابھی باوک بھی آتے ہیں اس دینٹس بھی آتے ہیں ان کو ہم جو ہے سکسیا کے پرتی جاگروک بھی کرتے ہیں کیس طرح پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے آج کس چیز کی ڈیمانڈ ہے دیکھو آج کے سمیہ میں اگر کوئی عارتھک حالات کو لے کر کے یہ کہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا میرے عارتھک حالات کمجور ہیں تو یہ ایک جو ہے اٹھ پٹیسی بات لگتی ہے آج جو ہے ہمارے سماج میں بھی ایسے بہت سے عدکاری کرمچاری ہیں جو مدد کے لیے بھی آگے آتے ہیں اگر کوئی کسی کو ایسی دکھت ہے لیکن پھر بھی جو ہے سرکار دوارہ ہریانہ سرکار کی بہت سے یوجنائیں ہیں جیسے اگر کوئی بی پی لے پریوار ہے اور اس کی انکم جو ہے ایک لاکھ سی ہزار سے کم ہے تو دیپارٹمنٹ آف ہائر ایڈیوکیشن کا ایک پتر ہے اس کا ایڈمیسن اگر وہ میریٹ میں ایڈمیسن میں آتا ہے تو اس کا ایڈمیسن فری آف کسٹ ہوگا اس کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا اگر کوئی پرائیویٹ بھی ہے ایم بی بی اس میں پرائیویٹ میں بارہ بارہ لاغ روپے فیس لگتی ہے تو اس فیس میں سے ایک روپیہ بھی جو ونچت سماجوں کے بچے ان کو ایک رسیڈول کاشٹ کے بچے ہیں جو گریب فیملی سے ہیں ان کو ایک روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی ایسی سنسطہ ہے جو پرائیویٹ سنسطہ اگر پیسے مانگتی ہے تو اس کی شکایت کی جا سکتی اریانہ گورنمنٹ کی کلیر کٹ انسٹرکشن ہے اور ڈاکٹرام بیڈگرم میں دعوی چاتری یوجنا ہے اور بھی بہت سی یوجنا ہے جن کے مادن سے جو ہے بچے کو اپنے پاس سے کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی کسی بچے کو لگتا ہے مجھے یہ سوئیدائی ملنے کے بعد بھی گجارہ نہیں ہوتا ہے ہوسٹلگی فیس بھی دی جاتی ہے بہت سی میس کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے اگر پھر بھی کسی بچے کو لگتا ہے تو ہمارا سنگٹن اور بھی انہیں سنگٹن جو ہے بانچیت سماجوں کے کام کر رہے ہیں جو کی مدد کرتے رہتے ہیں سمیس میں بھی